اگر کوئی بیوی اپنی اولاد کی ناہا قیبت اور برائیاں غیر لوگوں کے سامنے کرتی ہو جس سے اس کی اولاد بے وجہ بدنام ہوتی ہیں جبکہ وہ برائیاں اس کی اولاد میں نہیں ہوتی اس نے اپنی اولاد کا جینا مشکل کر دیا ہو تو ایسی بیوی کے بارے میں کیا کوئی عذاب نہیں مہربانی کر کے سوال یہ سوال اچھا بھرہ بھرمانی کر کے انہوں نے کہا جواب دیجئے تو یاد رکھی والدین بھی اس معاملے میں تھوڑا سا خیال رکھیں بہت سے والدین میں نے دیکھا ایک صفت ہوتی ہے ماں باپ میں خام و خوابس یہ بلتا ہے یہ بچہ سنتا نہیں یہ بچی سنتی نہیں یہ تو فلاں ہیں خام و خوابس ان کا کام رہتا اور اکثر بچوں کو زلیل کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں جب گھر میں مہمان آتے تب ہی کچھ کرتے جیسا کہ مثال کے دور پر ایک والد ہے جس کے لئے بچے خدمت میں لگی ہے دن راب اب جیسی دو چار مہمان آگے کہ اٹھ کے وہ جھاڑو دینا شروع کر دیتا اب مہمان کیا ہوتے کتنا دیکھو بچارہ پانچ بچے ہے بچوں کے بچے اور بچارہ جھاڑو دے رہا ہے اس والد کا کام یہ نہیں تھا کہ بچوں کو بدنام کرنے کے لئے جھاڑو دے ان لوگوں کے سامنے اس سے بدنام ہوں گے اس کے بچے تو کچھ لوگوں میں ایک مادہ ہوتا ہے احساس ہے کم تر یہ ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہمارے بچے ہمارے مانتے نہیں ٹھیک ہے تو والدین میں کہوں گا گزارش کروں گا یہ بچے جو ہے یہ سہرہ ہے آپ کے لئے یہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئیں گے یہ دنیا اور آخرت کے لئے آپ کے لئے سواب جاری ہے تو والدین خاموخ آ کے اپنے بچوں کو کسی کے سامنے بدنام مت کیجئے اس کی اصلاح کرنا تو اکیلے میں کیجئے آپ لوگوں بدنام کریں گے تو یاد رکھی وہ آپ کی بات کبھی زندگی بھی نہیں مانیں گا تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کی اصلاح خاموشی میں اکیلے میں کریں لوگوں بدنام نہ کریں اور اس باپ کا کام ہے کہ اگر اس کی بیوی مطلب بچوں کی ماں اگر ایسا کرتی ہے تو اپنی بیوی کو تاقید کریں اور سمجھائیں یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ورنہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے دیرے دیرے